بہت سارے دوست اور حمزہ بھائی اور ریئر بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ نہیں پورا آپ کو آج وزڈ کرانا ہے تو میں نے کہا باقی وزڈ ہم نیکسٹ جو ہمارا وزڈ ہوگا اس پہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو یہ دوست کہتے تھے جو ہم بھی بلو ورڈ کے لوگوں سے یہ سنتے تھے کہ یہ ایک ڈیڑھ لاک کنال کے اوپر یہ بلو ورڈ سٹی بننے جا رہا ہے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ ایک ڈیڑھ لاک کنال کی بات کرتی ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن آج میں نے خود وزڈ کیا دوستوں کے ساتھ جس میں چودری اختر باس ہیں موسن گندل صاحب اور اپنا عثمان نواز بسرا صاحب زفر مقصود صاحب اور تمام دوستوں کے ساتھ آج میں بلو ورڈ سٹی کی سائٹ کو ہمیں نے ڈیٹیل وزڈ کیا ہے اس قدر خوبصورت سوسائٹی اس قدر بہترین ڈیویلمنٹ جس میں ایک بڑا آؤٹ کلاس قسم کا یہ سپورٹس ویلی بنا رہے ہیں اس کے بعد جو ویلی بنا رہے ہیں اس کو دیکھ کے بھی میں بڑا حیران ہوا بہت بڑے ایریے پہ بننے جا رہی ہے ڈیویلمنٹ ان کی بڑی آؤٹ کلاس ہے اور جو لوگ یہاں پہ پلوٹس لے رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں میں یقین کریں کہ میرے بھی مجھے بھی بہت سارے خدشات تھے لیکن آج جب میں نے بلو ورڈ سٹی کا سائٹ ویزٹ کیا ہے میرے تمام خدشات دور ہو گئے ہیں جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ سیف ہے کیونکہ ساد نظیر صاحب سرفراز گندر صاحب اور چودری ندیم صاحب ان کا ویجن میں نے آج دیکھا ہے بلو ورڈ سٹی کی سائٹ کو ویزٹ کر کے کہ وہ واقعی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اور جو وقت سے پہلے لوگوں کو ان کے پلات ڈیلیور ہوں گے جن لوگوں نے جو خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک بلو ورڈ سٹی کی سائٹ ویزٹ نہیں کی میرا ان کو مشور ہے کہ میں جو باتیں کروں گا شاید آپ کو بھی سمجھ نہ لگے مجھے بھی پہلے یہ باتیں سمجھ نہیں تھی لگتی لیکن آپ ایک دفعہ ضرور بلو ورڈ سٹی کی سائٹ کا ویزٹ کریں اتنی خوبصورت جگہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑی سوسائٹی سب سے بڑی ڈیولمنٹ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس قدر مشنری یہاں پہ کام کر رہی ہے ہر سائٹ پہ کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک نیا اسلام آباد بن رہا ہے یہاں پہ بلو ورڈ سٹی کی صورت میں تو تمام دوست ایک دفعہ میرے کہنے پہ ویزٹ ضرور کریں اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہوئی ہے ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تمام دوست کا جو میرے ساتھ آئے اور بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں بہت شکریہ